جائے ہم دوستو دوستو آج ہمیں ایسے کلاکار کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں ریل لائف میں ویلنٹ کوک میں اپنا نام کمائے لیکن ریل لائف میں و قریبوں کے مسیحہ کے روح میں جانے جاتے ہیں جتنے پرسگیوں انہوں نے فلموں میں اپنے اونے سے نہیں کمائے اس سے زیادہ نام انہوں نے کرونا میں ہماری سمیں گریب ملدوروں کو سیوہ کر کے کمائے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سونوں سوٹ کے بارے میں جنہیں ممبئک ساتھ سادی ہمی راجیوں میں پھسے ہوئے لوگوں کو ٹرین سے اور ایروپلین سے جو پیسو بھی تھا ہو پائی گھر پہنچانے کے بھرپور کوسس کیا آج انہیں کا جنہوں دن ہے یعنی کی تیس جولائی سونوں سوٹ کا جن تیس جولائی انیس ستھی ہتر کو موگا پنجاب میں ہوا تھا ان کی پتا سکتی ساگر کی موگا میں ہی ساڑی کی دکان تھی جس کا نام بامبے کلاٹ ہاؤس وہیں ان کی مساروڈ سوٹ ایک ٹیچر تھی سونوں اور اپنے ماتا پتا دونوں کے ہی بے حد کریئے ہیں فیلحال ابھی دونوں ہی ایک دنیا میں نہیں ہیں سونوں پڑھائی میں کافی اچھے تھے اس لیے ان کے ماتا پتا انہیں انجینئر بنانا چاہتے تھے انہوں نے سونوں سوٹ کا ایڈمیشن ناک پرکے یا سوان تو چوہان کھالے جا فی انجینئرین میں کرایا تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ساڑے کی دکان نہیں چلائے بلکہ ایک اچھی ناک پڑی کرے لیکن سونوں سوٹ سرو سے ہی ایکٹر بننا چاہتے تھے ان کی ماتا پروفیسر تھی ان کی اچھا تھی کہ بیٹے کو پرہانا ہے اور بڑا بنانا ہے انہوں نے اپنے ماتا سے ایک دن بولا کہ میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں مجھے ایک سال دیتے اگر میں بن گیا تو ٹھیک ہے نہیں کہ پھر پیتا جی کی ساڑی دکان سبھال لوں گا اور ان کا بیجنر پڑھاؤں گا انہوں نے ممبئی میں کئی سالوں تک پر اسٹرگل کیا اس دورانہ ممبئی میں کراہ کے مخانے رکھتے تھے انہوں نے کافی اسٹرگل کرنے بعد انہوں نے کالیس گھر نامہ کے ایک تبر فلم میں کام ملا لیکن سونوں کو سروع میں کوئی خاص پہچان نہیں ایک دن انہوں نے فون آیا کہ انہوں نے ساوک کے ایک فلم کے لئے سیلیکٹ کر لیا گیا ہے تو آڈیشن کے لئے آ جائیں سونوں سوچ جب آڈیشن کے لئے پہنچے تو ان کے ساتھ ایک عجیب ہو گریب ہٹنا ہوگا پروڈیوزر نے بلایا انہوں نے ان کی باڈی دیتی اور بولا تیشٹ اتار کر تم باڈی دکھا سکتے پھر انہوں نے فون باڈی لگا پھر انہوں نے تیشٹ اتار کر اپنے باڈی دکھائی تو پروڈیوزر ان کے باڈی سے کافی ایمپرس ہویا اور انہوں نے اسے ان کو فلم میں سائن کر لیا باڈی کی بدلت انہوں نے ساؤس انڈیان فلم کلی سکھار انہوں نے سیلیکٹ کر لیا گیا سال دوہزار ایک میں سہیرے آجاب فلم سے انہوں نے بولیوڈ میں قدم رکھا جسے لوگوں نے کافی فسند ہوگی سونے سوڈ نے اپنے فلم میں کریئر میں یو اس لے کر سوٹ آؤٹ وڈالا اور دبنگ سے لے کر سنبا کی طریقہ سوڑت کروائی ویسے کہ انہوں نے کئی بھاساؤں کے فلموں میں کام کیا ہے پر بلین کے رول میں انہیں کافی پسند کیا جاتا ہے دبنگ فلم میں چھے دیسن کے رول میں انہیں کافی پسند کیا گیا ہے انہوں نے بہت سارے فلموں انہوں بلین کا رول کر کے اپنے ایک کالا پرکشان بنائے ہیں انہوں نے چیکی چین کے ساتھ خونفو یوگا میں بھی کام کیا ہے سونے سوڈ اپنے فلموں کے لیے کئی آوارڈ سے بھنا جا جا چکا ہے انہیں دبنگ کے لیے ویسٹ ویلن کا آئی فا آوارڈ مل چکا ہے اس کے علاوہ انہوں نے فلم انوار ادھاتی کے لیے ننڈی آوارڈ سے بھنا جا جا چکا ہے اتنا ہی انہوں نے اگنہتی کے لیے بسٹ سپورٹنگ ایکٹر فلم سے آوارڈ میں ملا چکا ہے سال انہیں سو چھانبے میں سونالک ساتھ سادی تھی سونو اور ان کی وائف کالیج میں ایک ساتھ آرتے تھے سونالک ابالے وہ اسے کوئی دور دور تب کوئی آتا نہیں اس لیے وہاں لائن لائٹ سے دور رہنا پسند کرتے ہیں ان کے تو بیٹے بھی انجن کا نام سونالک سود اور ایسان سود ہے سونو سود بیٹے کچھ دنوں میں جب کرونا کے مہماری آئے تو بہت سارے ملتور اپنے گھر نے جا پا رہے تھے اس سے میں سونو سود ایک مسیحہ کے روپ میں اُبھرے اور انہوں نے کئی ہچار ملتوروں کو خود کے پیسے سے گھر بیٹھوائے انہوں نے گریبی اور پرواسی ملتوروں کو خانے سے لے کر گھر پہنچانے تک ہر سنبھو مطلب کی سونو نے اپنے پتہ سکتی سود کے نام پر ایک سکین لانچ کی جس کے تحت وہاں ہر روچ پیٹھالیس ہزار لوگوں کو خانہ کھلا رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے سواست کرمچاریوں کے لیے ممبئی کے جیوہو میں استیت اپنا سکتی ساغر ہوتل بھی کھول دیا جسے سے سبھی سواست کرمی وہاں آ کر اٹھار سکے ہیں ہی نہیں انہوں نے ممبئی کے ساتھ ساتھ بھی راجیوں میں پسے ہوئی لوگوں کو ٹرین سے اور ایروپلین سے جو بھی سویدہ ہو پائی گھر پہنچانے بھر پور کوشش کیا وہاں ایک ٹویٹر اور میسیج پر ان کے گھر پہنچا رہے ہیں ان کے باڈی سے سلمان خان تک پروہا ہوئی تھے دبا میں کام کرتے ہو سلمان خان نے بولا تھا کہ انہیں سونو سود کی باڈی دیکھ کر انفورمالٹی کمپلیکس ہوتا ہے سنگھرس کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے سونو سود کہتے ہیں مجھے آج پہلا ایڈ میں نے جوتے کا کیا تھا مجھے بولا گیا کہ روز تین ہزار روپے ایک دن کا ملے گا تین دن کا کام ہے تو میں نے سونچا اچھا تھی نو سے دس ہزار روپے مل جائیں گے پورا مہین آرام سے بجائے دو تین سال کسی طرح سروائیو کرتا تھا سونو سود اپنی ممی کو سکوٹر سے کالیج چھوڑنے جایا کرتے تھے اور لے کر بھی آیا کرتے تھے پھر اسی کالیج میں انہوں نے پڑھائی ہوئی تھی اور ان کی ممی ان کی ٹیچر بھی تھی انہوں نے سونو کی سونچ کو کافی انسپائر دیا سونو سود اپنے لیٹر لکھا کرتے تھے اور انہوں نے انسپائر کا لکھا کرتے تھے تاکہ وہ تھک کر ہارے نہیں رہا اللہ اپنے سپنا پڑھا کر سکتے سونو سود بتاتے ہیں میں ممی سے بولتا تھا کہ جب اپنی بات رویانہ ہو ہی جاتے تو آپ لیٹر کھو لکھتے ہیں تو ان کی ممی بولتے تھی ابھی تو تم سے بات ہو جایا کرتے جب میں نہیں رہوں گے تو یہ لیٹر اس کا ذکار رہے گا انیس سوان جیسے ہو جی لیٹر دوہیا ساتھ تھے سونو سود نے اپنے ممید کا پندرہ سال کے چٹھے کو سمحا لکھا ہے آج بھی میں بڑھتا ہوں لگتا ہے جیسے میں ان سے بات کر رہا ہوں ایک ٹی سے زیادہ سونو سود کی تاریس ان کے سوسل ورک کو کھلے کر ہو رہے ہیں تو یہ سوسل میڈیا ان کا فائن ہو گئے ہیں کیونکہ جو کو ان سے مدد کی گفار لگا رہا ہے اس کو اس کا وہاں مدد کھلے دل سے کر رہے ہیں آج آج تھی سلاحیتوں کا سجن دن ہے